بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کیجول ملازمین ہیں ان کو احتراز ہے اس حوالے سے اور انہوں نے کہا کہ سرکار کو پہلے ان کی جو مستقلی کی حوالے سے کوئی اقدامات اٹھانے چاہیے پھر اس طرح کے پوسٹس نکالنے چاہیے تو کیا کچھ سرکار اور ملازموں کے بیچ میں ہو رہا ہے کیونکہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ملازمیں جو ہیں وہ سٹائک پہ جا سکتے ہیں وہ احتجاج کر سکتے ہیں اور کس طرح سرکار اس معاملے کو لے رہی ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی موجود ہے جو ڈیلی و کے ساتھ معاملہ ٹیک اپ ہوا کی نہیں ہوا ہے سجاد لائیو نشات میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ تو کیا سجاد یہ جاننا چاہوں گا میں کہ سرکار کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کا بھی بہت شکریہ میں گولستان نے اس کا تحدیل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ہماری آواز جو ہے یہاں کے آربائی بی اقتدار تک اور یہاں کے عوام تک پہنچانے میں اہم رول ادا کیا ہے اس کے لیے میں آپ کو اپنے تمام ملازمین کی طرف سے اور اپنی طرف سے ا اپنی تنظیم کی طرف سے تحدیل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں رہا سوال جو سرکار کے درمیان اور ہماری درمیان اس وقت جو ٹکراو چل رہا ہے مستقلی کو لے کر سرکار ہمارے حق پر شابہ کھون مار رہی ہے جو یہاں کے ویکنڈ پوسٹر سے وہ یہاں کے عارضی ملازمین کا حق ہے اگر آپ دیکھیں گے یہاں کے قانون کے حساب سے یہاں کے جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے ان کے جو ویکنڈ پوسٹر سے فورت کلاس کے ان پہ تو ان کو فل کرنا ہے ہ اور جو نان انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے ان کو فیفٹی پرسنٹ ڈیریک ریکروٹمنٹ کے ذریعے سے فل کرنا ہے اور فیفٹی پرسنٹ آرزی ملازمین کے ذریعے سے فل کرنا ہے لیکن سرکار نے سپیشل ریکروٹمنٹ رولز نکال کے سارے پوسٹر جو ہے جتنے بھی ویکنسیز یہاں پہ تھی ان کو سروس الیکشن بورڈ کو ریفر کیا جو کہ سارا سارا نائنصاف ہے اور ہمارے حق پر شب خون مارنے کے برابر ہے سرکار سے ہم نے اس حوالے سے افاہ متعف سے حل کرنے کی کوشش کی ہم نے پریس کونفرنس کے ذریعے سے پریس نوٹس کے ذریعے سے اور سمبولک پروٹسٹ ڈیمانسٹریشن کے ذریعے سے سرکار تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی لیکن سرکار نے ہر درمی کا مظاہرہ کیا ہے سرکار ایک طرف سے کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ انصاف کریں گے کل الجی صاحب کا بیان آ گیا کہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے اگر وہ اس چیز کو بہت بڑا معاملہ مانتے ہیں اور پرابلم مانتے ہیں تو اس کا سلوشن بھی ان کے پاس ہونا چاہیے اور جیسے کہ سرکار پچھلی سرکار نے بھی اس حوالے سے بات کی تھی اس سے پہلے جو سرکاریں آئی انہوں نے بھی ریپورٹس وغیرہ تیار کیے تھے ان کے پاس ڈاٹا بھی ہے ریپورٹس بھی ہے ان کے پاس ہماری جو انفارمیشن وہ بھی ہے اب حل ان کے پاس ہے اگر یہ حل نہیں نکال سکتے تو مجھے لگتا ہے یہ نا احل ہے میں ایک چیز جاننا چاہوں گا سجاد کیونکہ آپ نے کہا کہ پچھلی جو سرکاروں ہیں انہوں نے ریپورٹس بھی دے دی ہے کیا کوئی ایسی سرکار ہے چاہے ہم نیشنل کانفرنس کانگرس کی بات کریں پی ڈی بی 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 کی بات کریں کیونکہ ان سرکاروں میں بھی آپ نے احتجاج کیا آپ سڑکوں پہ تھے آپ نے ہنگر سٹریکلز کی کافی زیادہ پروٹسٹس ہوئے تو کیا کسی سرکار نے کوئی ایسا ڈاکیمنٹ آپ کے لیے بنایا ہے کوئی ایسا پروب بنایا ہے کہ جس سے آپ کو لگے کہ نہیں آپ کا جنیون ہے اور آپ کو اس یہ جو آج آرڈر ہے اس کے تحت تو آپ کو مستقلی کی آرڈر ہے تو ملنے چاہیے کسی سرکار نے اس طرح کا آرڈر کوئی ڈاکیمنٹ بنایا ہے کوئی آرڈر بنایا ہے نائنٹی فور سے جو بھی سرکار یہاں پہ آئی چاہے وہ نیشنل کانفرنس کی سرکار تھی چاہے وہ سرکار تھی پی ڈی پی اور کانگرس کی تھی یا نیشنل کانفرنس کی تھی یا پی ڈی پی اور بی جی پی تھی ان سب نے کمیٹیاں بنائیں اس میں سب کمیٹیاں بنائیں بنی تھی راہتر صاحب کی سربرائی میں انہوں نے ریپورٹ ت ایار کیا پھر وہ سیاست کے نظر ہو گیا اس میں اپروول نہیں آگئی لیکن اس میں کیٹیگوری کے لیے لکھا گیا ہے کہ یہاں کے دپارٹمنٹس کا ایک آنگیا ہے ایک حصہ ہے ان کے باقیہ دپارٹمنٹس نہیں چل سکتے کیونکہ ایٹی فائی پرسن پرسنگی ہی لوگ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد درابو صاحب جب فائنانس منسٹر تھے ایک کمیٹی اور بنی انہوں نے ایسارو پانچ سو بیس لایا ہم نے ان اس وقت اعتراض اٹھا ہے کہ جو ایسارو پانچ سو بیسے اس میں وہ ساری مرات نہیں دیے جا رہے ہیں جو یہاں کے ریگولر ایمپلائیز لے رہے ہیں کیونکہ ریگولر ایمپلائی بھی وہی کام کر رہا ہے وہی ایسائیمنٹ اس کو بھی ہے وہی ایسائیمنٹ ہم کو بھی ہے وہی ڈیوٹی آورز اس کے پاس بھی ہے وہی ڈیوٹی آورز ہمارے پاس بھی وہی ریسپانسیبولٹی وہ بھی نبارہ رہا ہے اور ہم بھی وہ یہ کام کرنے کے لیے ساٹھ ہزار یا پنچاس ہزار روپیہ تنخہ لے رہا ہے اور ہمارا آرزی ملاجمین کلیل تنخہ پہ وہ بھی چھ مہینے کے بعد ساتھ مہینے کے بعد وہ تنخہ دی جاری ہے اس کو ہم نے ان تک ہی بات پہنچا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایس ایسارو پانچ سو بیس میں تربیم ہوگا اور اس کے بعد کیا ہو جب یہ گورنر ساشن آگیا گورنر رول آگیا تو انہوں نے بڑے بڑے بلند باغ دعوے کیا ستیپال جی نے بڑے بلند باغ دعوے کیا کہ معاملہ حل کیا جائے گا اس پہ ناظر سانی ہوگی اور امپلیمٹ کیا جائے گا نہ امپلیمٹ ہوا نہ اس پہ کام ہوا انہوں نے کیا کیا انہوں نے پورا جو کام ہے ٹھپ کر کے رکھا ہے اور دوسرے سائیڈ سے یہاں کے وزیریعظم صاحب نے بھی اعلان کیا کہ آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے گا یہاں کے چھوڑے درجی ملازمین کو انصاف فرم کیا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ نہ انصافی ہوئی ہے اس کے ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور جب انصاف کرنے کی بات آئی تو یہاں کی گورنر انتظامیہ نے نہ انصافی کی حدے پار کر دی انہوں نے سارے پوسٹس ایسس آر بھی کو ریفر کیے جو کہ سارا ساتھ نہ انصافی ہے ہم نے اس چیز کو لے کے احتجاج کیا سرکار نے کوویڈ نائنٹین کو ہوتے ہوئے احتجاج کی اجازت نہیں دی تو ہم نے آن لائن پروٹسٹس کی پلیکار ہاتھ میں لے کے خاموش درنا کیا اور اپنی جو پکس ہے سوشل میڈیا پر وائرل کی فیس بک پہ ٹیویٹر پہ وائرل کی ان کو ٹیگ کیا اور اس کے بعد جو رونگڈے کھڑے کرنے والی بات یہ ہے کہ اس کے بعد کیجوے لیبرس کی معصوم بچے جو ہے وہ خالی سیٹھ ہزار لوگ اس سے متاثر نہیں ہوئے سیٹھ ہزار کھاندانی سے متاثر نہیں ہوئے بلکہ ان کی جو مستق جو اس قوم کا مستقبل بننے والے تھے کالونی میں سے کوئی ڈاکٹر ہوتا انجینئر ہوتا پروپسٹر ہوتا یا پولٹیشن ہوتا یا ایڈوکیٹ ہوتا یا جیج ہوتا وہ بیچارے متاثر ہو گئے ان ان بیچاروں کی تعلیم بھی ان کو اپنی تعلیم ادوری چھوڑنی پڑتی ہے کیونکہ ان کے پاس مالی وسائل نہیں ہوتی ہے مالی مشکلات کا ان کو سامنا ہے کیونکہ ان کی جو والدین ہیں وہ سات ہزار جو ان کو دیے جا رہے ہیں وہ چھے مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد دیے جاتے وہ کیسے اس پر گزارہ کریں گے ناظرین لائیو نشتیات کے ذریعے سجاد پرے سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح یہ لوگ مشکلات کے شکار ہے کیونکہ ان کو کس نے ریکروٹ کیا کس طرح یہ ڈپارٹمنٹس میں آگئے انہوں نے کام کیا اگر ہم گراؤنڈ کی بات کریں تو جنیونلی یہ لوگ ہے جو گراؤنڈ پر کام کرتے ہیں جو لوگوں تک پانی پہنچاتے ہیں جو لوگوں تک ایسنسل کمانٹس پہنچاتے ہیں کیونکہ مختلف دپارٹمنٹس میں اس طرح کے کیجویل لیبرز یا ڈیری ویجرز ہے تو جو ابھی کی گورنر انتظام ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں نے کام کیا ہے ان لوگوں نے جو سرکار کو جو مشکل کہہ سکتے ہیں جو مشکل تاسک تھا اس میں یہ لوگ سامنے ہے اور انہوں نے فرنٹ پہ کام کیا ہے مگر سرکار ابھی بھی ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں لے رہے سجا لاسٹ میں جاننا چاہوں گا میں آپ سے سرکار فیصلہ کوئی نہیں لے گی کیونکہ گورنر انتظام ایسا لگ رہا ہے کہ موڈ نہیں ہے ان کا آپ کے لیے کوئی فیصلہ دینے کا کیجویل لیبرز ہے ڈیری ویجرز کے حوال سے تو کیا ہوگا آپ کا اگلا قدم کس طرح کیونکہ خبریں بہت ساری آ رہی ہے کہ جمہو سے بھی کچھ ہمیں فون کالز آ رہی تھی کہ وہ شاید سے ٹریک پہ جا سکتے ہیں تو کیا کچھ ہوگا آپ کا قدمی ہے جو بچوں کا احتجاج تھا وہ آئی اوپنر تھا یہاں کی سرکار کے لیے ہم نے ان کو اشارہ دیا ہے کہ خالی ہم لوگ سارک پہ آنے والے نہیں ہے کیونکہ ہمارے بچے اب ہمارے بچے بھی متاثر ہیں وہ بھی آنے والے ہیں اور ساتھ میں ہی ہم ایک بار پھر سرکار کو گزارش کرنا چاہیں گے ہر درمی تارک کریں روایتی جو ٹالمالٹو ان پال سے انہی نے اختیار کی ہے وہ تارک کریں اگر وہ تارک نہیں کرتے تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے تیز یون تیز یون سے ہم آگاز کریں گے تیز یون کو جتنے بھی یہاں کے محکم ہیں چاہے چھوٹے بڑے جتنے بھی محکم ہیں ہر ایک محکمے کے باہر وہاں کے آرزی ملازمین احتجاج جیدار نہ کریں گے احتجاج اپنا بلند کریں گے سر اپنا احتجاج ہوں گے اور سرکار سے مطالبہ کریں گے کہ ہماری ریگولاریزیشن جو چھبیس برس سے جو لوگ منتظر ہے ریگولاریزیشن ان کی ریگولاریز ان کی سرکس کو ریگولاریز کیا جائے اور جو مینموم ویڈز کا ایکٹ ایکٹ کا وعدہ یہاں کے وزیر آزم صاحب نے کیا ہے جو سارے ہندوستان میں ایمپلیمنٹ ہے صرف یہاں یوٹی میں ایمپلیمنٹ نہیں ہے یہاں کہا گیا تھا کہ پانچ اگستے کے بعد یہاں کے ملازمین کو نئے نئے وینفٹس دیے جائیں گے یہاں تو پرانی تنکھا نہیں دی جارہی ہے مینموم ویڈز ایکٹ کی بات ہی تو نہیں ہے ہم ان سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ وہ ہردر بھی ترک کرے جو ہماری مطالبات ہیں ان کو پورا کرے اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو تیوز یوں کو جتنے بھی یہاں کے سرکاری دفاتریں ان کے باہر احتجاج ہوگا اگر اس سے بھی سرکار کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر مجھے لگتا ہے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ہم اپنے اہل آیال کو لے کے جو پانچ لاکھ کے قریب ہیں اور یہاں کے جو ریگولر ایمپلائیز ہیں وہ ان کی آج میٹنگ ہے ایمپلائیز جوانٹ ایکشن کمیٹی کی اس میں بھی پروگرام آئے گا وہ پانچ لاک اور ہمارے پانچ لاکھ سڑکوں کا روک کریں گے پھر وہ احوامی تحریک بن سکتی اس کو پھر روکنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا سجاد لائیو نشرت میں جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت سکریہ یہ تھے سجاد پرے جو کیسول اور ڈیلی ویجر یونینز کی جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ سرکار کے لیے آئی اوپنرز ہیں کی جو احتجاج جو لوگ کر رہے ہیں وہ ان کی فیملیز ہیں کیونکہ پانچ لاکھ کے قریب ان کے جو اہل آیال ہیں وہ متاثر ہیں ان کے اس نوکری کی وجہ سے سرکار کے فیصلے کی وجہ سے اب سرکار اگر صحیح معنی میں فیصلہ نہیں لیتی ہے کیجول یا ڈیلی ویجرز کے حوالے سے تو تیز جون سے شروعات یہ کر رہے ہیں احتجاج کرنے کی اور ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں احتجاج ہوگا ان کا کہنا ہے کہ اگر اس کے بعد بھی فیصلہ نہیں آیا تو یہ لوگ پورے ملازم جو یہاں کہیں سڑکو پہ آئیں گے ایک تحریک بن سکتی ہیں پھر جو ذمہ داری ہوگی وہ سرکار پہ آئید ہوگی ابھی کی لائیو نشرت میں بس اتنا ہی میرے کیمرہ پر سنت سمیر وانی کے ساتھ آن لائن ایڈٹر خالد مشتاق کو دیجئے اجازت آپ اپنا خیال رکھے ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں